اب گیاز تین پوئنٹ تین کا بھاگ پانچ ہے ہمارا یدی کسی بھن کے انصور ہر میں دو جوڑ دیا جائے یدی کسی بھن کے انصور ہر میں دو جوڑ دیا جائے تو وہیں نو بٹے گیارہ ہو جاتی ہے یدی انصور ہر دونوں میں تین جوڑ دیا جائے تو وہیں پانچ بٹے چھے ہو جاتی ہے تو بتاؤ بھن کیا ہے بچوں ہمیں اس میں بتانا ہے یدی کسی بھی بھن کے انصور ہر دونوں میں انصور ہر دونوں میں دو جوڑ دیتے ہیں تو بھین 9 بٹے 11 ہو جاتی ہے اور پھر 7 ہی اسی بھین انس اور ہر دونوں میں 3 جوڑ دے تو 5 بٹے 6 ہو جاتی ہے تو بھین کے ہاتھ کیجئے تو بھین کیسے بنتی ہے بھین بنتی ہے بھین بنتی ہے ہماری انس بٹے ہر سے انس بٹے ہر سے ٹھیک ہے تو ہم یہاں لیکنگے مانا کہ جو انس ہے مانا کہ انس جو ہے وہ ایکس ہے اور ہر برابر وائی ہے ہم نے مان لیا انس ایکس ہے اور ہر وائی ہے تو ہماری بھین کیا ہو گئی بھین ہو جائے گی ایکس بٹے وائی ٹھیک ہے اب پرسنہ نوصار پرسنہ نوصار پرسن میں کہا گیا ہے یدی انس ہر دونوں میں دو جوڑ دیا جائے انس اور ہر دونوں میں دو ہماری جو بھین ہے وہ ایکس بٹے وائی ہے اس کے انس میں بھی دو جوڑ دیں اور ہر میں بھی دو جوڑ دیں تو یہ بھین ہو جاتی ہے ہماری نو بٹے جار اگر انسر دونوں میں دو جوڑ دیتے ہیں تو بھین ہو جاتی ہے ہماری 9 بٹے 11 یہ پرسن سارے اب ہم کیا کریں گے اس کو simplify کریں گے simplify کرنے کے لئے ترچھی گنا اس کی ادھار اور اس کی ادھار 11 کی x سے کریں گے 11 x 11 دونی 22 9 کی y سے کریں گے 9 y اور 9 دونی 18 تو یہاں سے ہمارا 11 x minus 9 y برابر 18 minus 20 11 x minus 9 y 22 minus 18 is equal to minus کے 4 یہ ہماری سمیقہ نمبر 1 ہو گئی اب ہم اس کی دوسری condition پڑھتے ہیں دوسری condition میں کہا یدی انسر دونوں میں 3 جوڑ دیا جائے یدی انسر دونوں میں 3 جوڑ دیا جائے انس میں بھی 3 جوڑ دیں اور ہر میں بھی 3 جوڑ دیں انس میں 3 جوڑیں گے تو x plus 3 ہو جائے گا اور ہر میں 3 جوڑیں گے تو y plus 3 ہو جائے گا برابر کتنا ہو جاتا ہے یہ 5 وٹے 6 تو یہ ہمارا 5 وٹے 6 ہو جاتا ہے اب ہم اس کی تلچھی گناہ کریں گے 6 کی x plus 3 سے تو 6 اکم 6x plus 6 تیار 18 برابر ایسی y plus 3 کی 5 سے گناہ کریں گے تلچھی 5 کی y سے 5 y اور 5 تیار 15 تو یہاں سے ہمارا 6 x اور یہ 5 y پلس ہے 3 کے منس کا 5 y ہو گا برابر 15 منس 18 تو 6 x منس 5 y 15 منس 18 برابر منس 3 یہ ہماری سمیقرن نمبر 2 ہو جائے گا چیک ہے اب ہمیں ان کو دونوں کو حل کرنا ہے پرتیس تھپن بھی دیسے تو میں لکھوں گا یہاں سمیقرن ایک سے سمیقرن ایک سے سمیقرن ایک میری یہ ہے گیارہ x منس نو y برابر منس کے چار تو یہ ہو جائے گا گیارہ x برابر منس چار وہ منس کے نو y برابر سہتھر لے کر آئیں گے تو پلس کے نو y ہو جائے گا تو x برابر منس چار پلس نو y بٹے گیارہ یہ ہماری سمیقرن نمبر تین ہو گئی اب یہاں پہ سمیقرن تین سے x کا مان سمیقرن دو میں رکھنے پر سمیقرن تین سے جو x کا مان ہے وہ سمیقرن نمبر دو میں رکھ دیں گے سمیقرن دو ہے ہماری چھے x کا مان کیا ہے x کا مان رکھیں گے ہماری منس چار پلس نو y بٹے گیارہ مائنس کے پانچ y برابر مائنس کے تین یہاں پہ گناہ کر دیں گے اندر بریکٹ کولنگ چھے چوک مائنس کے چوبیس چھے نم چھو ون اس کے نیچے کچھ نہیں تو ون لگا آکھے گیارہ اور ایک اس کا lc ہم لے لیں گے تو مائنس گیارہ بنجھے پچپن y بٹے میں گیارہ برابر مائنس کے تین یہاں سے مائنس پچپن y اور پلس کے پانچ y تو برابر ہو جائے گا مائنس کے پچاس y برابر گیارہ کی تین سے گناہ کریں گے گیارہ تیا مائنس کے تیس اور مائنس کے چوبیس ہیدھر آکھے پلس کے چوبیس ہو جائیں گے اب یہ ہمارا مائنس چھے نم چوبن y چھے کی نو سے گناہ کریں گے نا چوبن y چوبن y تو یہ ہمارا چوبن مائنس پچپن کریں گے تو مائنس y بچے گا صرف یہ ہمارا مائنس کا y بچے گا اور ادھر ہمارا 11 یا 33 مائنس 33 اور پلس کے 24 مائنس y برابر 13 سے 4 گئے 9 مائنس کا مائنس سے مائنس گیا y کمان ہمارا 9 ہو جائے گا جو y کمان ہے اس کو سمی کا نمبر 3 میں رکھتے گے x برابر مائنس 4 پلس 9 y ہے تو 9 گنا 9 بٹے میں 11 x برابر ہمارا 4 اور 81 minus کے 81 بٹے 11 x برابر 81 میں سے چار گھٹائیں گے تو ست بٹی 11 11 سے ست تر کر جائے سات بار تو x کا معنی مائنس مائنس تو ہماری جو بھین ہے جو ہم سے پوچھی ہے بھین برابر ہو جائے گی سات بٹا 9 یہ ہمارا آج بچوں آپ کو کوشن کیسا لگا کمنٹ بوکس میں جلگو بتائیں